کہتے ہیں کب ہے آگ مومن موسیقی سلیلہ محمد اللہ علی محمد و اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تدخیرہ محمد اللہ علی محمد محمد اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم یا عیقہ الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدونا ان تجعلو للہ علیکم سلطانم مبین محمد اللہ 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ نیون محمد اللہ بجائے اس کے کہ مدرسوں کو چھٹی دی جاتی مدرسوں کو تعتیل دی جاتی یہ کیا ہے بعض جماعتوں کا سالانہ امتحان اس دن شروع ہو رہا ہے اور اس کے متعلق مسلسل آڑھ بجے رات تک ٹیلیفون آتے رہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم نے گورنر کو ابھی تار دیا ہے پاک محرم اسوسییشن کی طرف سے اور اس کی کاپی ہم نے ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کو دی ہے سیکریٹری کو دی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کا بھی فریضہ یہ ہوگا اور محترم حیدری صاحب میری تقریر کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ جو جو حضرات آپ میں سے صاحب استطاعت ہیں اور جن کو واقعی درد ہے وہ کل صویرے گورنر کو ٹیلیگرام دیں اور اس کی کوپی ڈیریکٹر آف ایڈوکیشن کو دیں اس کی ایک کوپی سیکریٹری کو دیں اور اس میں بتلائیں کہ کم از کم جہلوم کے دن تو یہ تیع کیا جائے تو چھٹی ملے جبکہ کالیجز کو تعتیل ہے اور پھر یہ کہ چھٹی نہیں دی جا رہی ہے کسی خاص مسئلہت کی بنا پر تو امتحان کو اور سالانہ امتحان کو اس دن شروع کرنا اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس واجتے کہ ہمارے پاس نہ فقط پٹل پارک کی مجلس ہے بلکہ ہمارے پاس ایک اہم جلوس ہے اور جلوس میں دن بھر ہم ہمارے بچے شریک رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مناسب درخواست ہے یہ اس میں نہ کوئی ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جو حکومت کے غور و خوص کے خابل ہو ذرا ذرا سی بات پر دنیا بڑے بڑے اقدام کرتی ہے ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ تار کے ذریعے سے اپنی آواز کو پہنچا دیں اس لئے صاحبانی استطاعات سے میں خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ جن کے لئے امکان ہے وہ کل صبح نو بجنے سے پہلے گورنر کو ٹیلیگرام دیں یہ کہتے ہوئے کہ مدارس کو چھٹی دی جائے اور امتحان بیس سفر کو یعنی پانچ اپریل کو نہ لیا جائے یہ وضاحت کر دیجئے صلاوات میں یہ گزارش کل بھی کر سکتا تھا مگر ظاہر ہے کل شبہ اروین ہے اور دیر ہو جائے گی اس لئے جو کچھ بھی آپ کر سکیں گے وہ کل ہی کا ایک دن ہے اور کل صبح آپ کو گیارہ وجہ تک جواب ملنا چاہیے اس لئے نو بجے تک آپ کے ٹیلیگرام چلے جائیں اور جہاں جہاں ریلے سے میری آواز جا رہی ہے وہاں سے بھی میں ٹیلیگرام چاہتا ہوں جناب گورنر صاحب کے لئے کہ ان سے درخواست کی جائے کہ وہ بزات خود اس مسئلے میں دلچسپی لیں میں جیسا کہ ارز کر رہا تھا کہ یہ آٹھویں تقریر ہے ولاو ولایت و ولی کے عنوان پر اور ہم کل اتفاقا ایک ایسے مسئلے پر پہنچ گئے تھے کہ جہاں سے بڑی گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں مباحث کو آگے بڑھانے کی یعنی وہ بحث تھی سیر تکاملی کی کہ سیر کمال کیا ہے اور انسان کس طرح سے آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے سیر کمال کے متعلق کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ڈاروین کی تھیوری تھی کہ انسان پہلے ایک خلیہ مخلوق کی صورت میں تھا اس کے بعد وہ بڑھ کے مچھلی ہو گیا اس کے بعد وہ بڑھ کے بندر ہو گیا اس کے بعد وہ بڑھ کے انسان ہو گیا یہ ہماری تھیوری یا ہمارا نظریہ نہیں ہے سیر کمال میں سیر کمال میں یہ ہے کہ جس کو خدا بند علی علیہ نے جس غرص کے لیے بنایا جس غایت کے لیے بنایا وہ غایت اس کے پیش نظر ہو اور اس کی طرف وہ حرکت کرے اس کی طرف وہ سفر کرے اس کی طرف وہ آگے بڑھے یعنی اس کو سیر کمال کہتے ہیں سیر تکاملی کہتے ہیں مولانا روم نے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتے ہیں کوہش کی مگر کچھ لوگوں نے اس کو بحیثیت تصوف کے ایک نیا رنگ دے دیا اور اس میں خود بخود الجاؤ پیدا کر دیا حالانکہ وہ الجنے کی بات نہیں تھی دیکھئے انسان میں کئی اجزاء کئی اجزاء انسان میں نمو ہے انسان میں جمادیت ہے کچھ پتھرپن ہے کچھ اوبنے کی کیفیت ہے یعنی اس سے زیادہ آسان اردو میں میں بول نہیں سکتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر لفت کا ترجمہ ہو جائے کچھ اس میں جمادیت ہے کچھ اس میں نباتیت ہے کچھ اس میں حیوانیت ہے اور اس کے بعد آخری منزل پر وہ انسانیت میں خدم رکھتا ہے تو انسانیت کی لاکھوں شکلیں تو آپ دیکھ چکے کہ کون ظالم ہے کون فاسق ہے کون فاجر ہے کون ملہد ہے کون مشرق ہے کون مومن ہے کون متقی ہے کون اللہ کا دوست ہے کون ولی ہے کون رسول ہے کون نبی ہے ہزاروں ہی شکلیں انسانوں کی موجود ہیں تو ایزی صورت میں ایزی صورت میں ممکن ہے کہ وہ صورت میں انسان ہو ممکن ہے وہ صورت میں انسان ہو مگر اس کی جمادیت میں کوئی فرق نہ آیا ہو یعنی ابھی تک پتھر ہی پتھر ہے پتھر کے معنی آپ معلوم ہے شکل اور وزن پتھر کی داریف یہ ہے کہ ایک شکل ہے ایک وزن ہے یعنی جمادیت ہے کچھ ممکن ہے بعض انسان ہو جس میں فقط نباتیت ہی نباتیت ہو ابھی انسانیت کی بون آئی ہو یعنی ابھی ان میں فقط اوگنے بڑھنے کی صلاحیت ہے باقی کچھ نہیں ہے کچھ انسان ممکن ہے ایسے ہوں گے جن میں صرف ہائیوانی دگیہ پھار کھاؤ اپنی غزہ تلاش کرو اپنے لئے تغذیہ تنمیہ تولید مسل کی فکر کرو آرام کرو کمزور کے سامنے قوی بن جاؤ قوی کے سامنے کمزور بن جاؤ یہ ہائیوانیت ہے ممکن ہے کچھ انسان ابھی ہائیوانیت ہی کے درجے میں ہوں گے بلکل اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا پھر نطفہ بنایا پھر علقہ بنایا پھر ملغہ بنایا پھر ازام بنایا پھر لہم اس کو دیا پھر اس کے بعد ہم نے قلقت آخر دی فتبارک اللہ احسن الخالقین سورہ مومنون لقد قلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلنا نطفتا فی قرار مکین یعنی یہ جہاں آیت کا سلسلہ ہے تو بہت ممکن ہے کوئی انسان انسان ہونے کے باوجود ابھی تک فقط نطفیت میں ہو ممکن ہے کوئی انسان ہو جو فقط ابھی تک علقہ ہو ممکن ہے کوئی انسان ہو جو ابھی تک فقط مزغہ ہو ہڈیوں کا ایک دھانچہ ہو اس کا گوش چاہا ہوا ہو ابھی قلقت آقا نصیب نہ ہوئی ہو اور اگر قلقت آقر بھی نصیب ہو جائے تو ممکن ہے کوئی انسان ایسے ہو جو اپنے نفس کی بندگی کر کے اپنے معبود سے منحرب ہو چکے ہوں تو یہ سب مدارج جو ہیں یہ سہر کمال کے ہیں سہر کمال کے ہیں یعنی جمادات نباتا حیوان انسان اسی کے لئے مولانا روم نے کہا تھا کہ ہیوانیت سے اُبھرا ترسم کیوں ڈروں کہ میں مرنے سے کم ہو جاؤں گا بارے دیگر ایک وقت آئے گا کہ بشریت سے بھی مروں گا وہاں سے بھی چلوں گا سہر کمال میں تاکہ میں فرشتوں سے بالو پر لے لوں عالم ملکوت میں آ جاؤں اور جب ملکوت میں آؤں تو پھر وہاں سے بھی اُڑوں وہاں سے بھی اُڑوں ان سے اندر وہم نہ آئے آن شوام کہ جو وہم میں نہ آئے پھر وہ ہو جاؤں یہ ہے سہر کمال یہ مولانا روم نے مثال دی یہ سہر کمال ہے کہ اس طرح انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مگر یہ ان کے نصیب میں ہے سہر کمال کہ جو غائت الہی کو مقصد الہی کو جان کر اس سعادت کو حاصل کریں جہاں اپنے مسلسل عمل کے ساتھ توفیق الہی شامل ہو جائے جہاں توفیق الہی شامل ہو جائے کہ ہاں تم کوشش کرو ہماری توفیق تم ترقی کرو آگے بڑھو تو ایسی مندل پر یہ سائر تکامل یعنی بڑھنا تو اب میں یہاں تک تو کل کہہ چکا تھا یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر آج ممکن ہے کہ میں نار سلمان ممکن ممکن پہلی بحث دوست کی طرف بہلی بحث ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا ہر آن انسان مہاجر ہے ہر آن حجرت کیے جا رہا ہے اگر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اور ایک نفس کے بعد دوسرا نفس یاد حق میں کھینچ رہا ہے تو وہ حجرت ہے امین الممنین نے حجرت کی تعریف کی وہ آپ یاد رکھیں والحجرت قائمتن علا حدہ الاول حجرت آج بھی اپنے حد اول پر قائم ہے حجرت آج بھی اپنے حد اول پر قائم ہے یہ خاص اسطلاح ہے حد حد کے معنی ماہیت حقیقت حد یعنی جہاں حدود معین ہو جائے شاید سمجھ میں آئے لکڑی اگر کوئی کہے لکڑی تو آپ بھی کہیں گے لکڑی آپ یہ نہیں بتلائیں گے کہ لکڑی کی کون سی چیز جہاں میں حدود بتلاؤں کہ یہ تخت کے حدود ہیں تو اب آپ نے کہا یہ تخت میں نے کہا یہ ممبر کے حدود ہیں تو آپ نے کہا یہ ممبر تو حدود کا معین کرنا لازم ہو جاتا ہے کسی شئے کو پہچاننے کے لئے اسی لئے فلسفے میں ماہیت کی تعریف یہ ہے کہ حد حد کے معنی ہے ماہیت تو بالگل اسی طرح انسان جب حجرت کے مطالق اور کرتا ہے تو حجرت اپنے حد اول پر ہے یعنی پہلی تعریف پر ہے پہلے حد پہ ہے پہلی ماہیت پہ ہے اب امین المومنین کا ارشاد دیکھئے یاد رکھئے لا یقع اسم الحجرہ اللہ احد اللہ بمعرفت الحجت فلار اور حجرت کا لفظ واقع نہیں ہوتا کسی پر جب تک کہ زمین میں اللہ کی حجت کی معرفت محافظ ہو لا یقع اسم الحجرہ اللہ احد اللہ بمعرفت الحجت فلار اور حجرت واقع نہیں ہوتی یا حجرت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے لیے کہ جو عارف ہو حجت کا زمانے کی جو زمانے کی حجت کو پہچھا ہے لیجے سیر تکامل میں ایک نئی بات معلوم ہوئی ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ سیر کمال ناممکن ہے جب تک کہ حجت نہ ہو دیکھیں آہستہ آہستہ کمال ناممکن ہے کوئی اپنے آپ کو کامل نہ کہے اگر کسی کے لیے کوئی حجت نہ ہو اگر کسی کے لیے کوئی راہبر نہ ہو ہدایت کرنے والا نہ ہو ہدایت کے دو معنی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے سمجھنے کی کوہش کیجئے ظاہر ہے بار بار ان باتوں کو دہرانا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہدایت کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ دور سے کھڑے ہو کے کہیں اس راستے سے جانا اس کو کہتے ہیں اراعتِ طریق اور ایک ہدایت کے معنی یہ ہے ہاتھ تھام کے گھر پہ لے جا کے کھڑا کر دینا اس کو کہتے ہیں عیسی اللہ المطلوب وہاں تک پہنچا تو حجت دونوں طریقوں سے ساتھ دیتی ہے راستہ بھی بتلاتی ہے منزل تک بھی لے جا کے پہنچا دیتی ہے اس لیے ہر زمانے میں حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ منزل تک پہنچائے بہرحال آپ نے دیکھا کہ بغیرِ معرفتِ حجت حجت انسان کے لیے سیرِ تقامل ناممکن ہے یہ میں نے اقبال کے چار مصرے آپ کو کبھی سنائے تھے اور فارسی میں ہے اور بڑی آسان فارسی ہے اس لیے آپ سمجھ جائیں گے اور اگر نہیں سمجھیں گے تو میں ترجمہ کروں گا کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است ابھی تک انسان دنیا میں غلام ہے نظامش خام و کارش ناتمام است اس کی تنظیم بیکار ہے کار ناتمام ہے ذکار ناتمام ما چپرسی کیوں پوچھتا ہے کہ کام کیوں بگڑا ہوا ہے تمیدانی کے ملد بے امامر یعنی اگر حجت رہے تو سائرِ کمال ہو سائرِ تقامل ہو تمیدانی کے ملد بے امامر ظاہر ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے اغبال کو پڑھنے کی سمجھنے کی جیسا کہ میں نے مولانا روم کو پڑھا ہے یا فرید الدین اتار کو پڑھا ہے یعنی کہ غالب کو دیکھا ہے مگر اغبال کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اغبال نے سب کچھ لکھ کر ابھی دو دن پہلے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے اسی عزا خانے کی مجلس کے بعد سب کچھ لکھ کر جب مرنے کا وقت آیا تو وسیعت نامے میں لکھا کہ میں ہنفی ہوں میں ہنفی ہوں اور میرے اموال کا اور میرے میراز کا فیصلہ فقہ ہنفی کیے مطابق کیا جائے یہ خط چھپا ہوا ہے تو انکہ صاحب یہ تو ہنفی ہیں میں کہا اسی میں تو رحمت آئے ہمارے لئے دیکھئے اگر وہ یہ نہ لکھ کے مرتے تو آپ کا ایک شیر سند میں پیش نہیں ہو سکتا ایک شیر میں سند میں پیش نہیں کر سکتا چونکہ وہ یہ لکھ کے مرے ہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اقائد ہنفی کے کیا ہوتے ہیں تو ان کا یہ لکھنا ہی حجت ہے کہ ہم سناتے جائیں بتاتے جائیں کہ اقوال کا اخیدہ کیا تھا بے اقتیار واقعی کسی نے پوچھا واقعی کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار امامت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ معلوم ہیں امامت وہ سائر تکامل کے لئے نقطہ ہدایت ہے ہر دور میں کہ جس کے لئے ابن قطعبہ دینوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاسا میں جو قدیم ترین کتاب مسلمانوں کی اس میں لکھا پہلے ہی صفحے پر کہ پیغمبر نے فرمایا ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتمیتت الجاہلیہ جو مر جائے اور تمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے جو مر جائے اور تمانے کے امام کو نہ پہچانے دیکھئے یہ حدیث ہے ابن قطعبہ دینوری کی نماز ہمارا ایمان ہے روضہ ہماری زندگی ہے حج پر یقین ہے یہ ہمارے فروے دین کے وہ ارکان ہیں جو اساس دین ہیں بغیر اس کے کچھ نہیں ہے مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھ کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا یعنی کہا جو روضہ نہ رکھ کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا یعنی کہا جو حج نہ کر کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا بلکہ ارشاد ہوا جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہتانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے بہرحال یہ تو ابن قطعبہ دہنوری کا قصہ تھا اقبال سے ایک مرتبہ ایک بھرے مجنے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس تصور کیا ہے امام کے تصور کیا ہے آپ کے پاس امام کے تصور کیا ہے اقبال سے پوچھا گیا اقبال نے جواب دیا آپ نے پڑھا ہوگا میں نے کبھی سنایا تھا آپ کو ایک عجیب منزل پہ اقبال نے یہ چند شیر کہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھئے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں حاضر و موجود کیا چیز ہے حاضر و موجود کی ایک بحث ہے فلسفے میں یعنی حاضر اور موجود کے معنی نفع حاضر آج کا فائدہ آج کا فائدہ اس کو ہمیشہ حاضر و موجود کہیں گے فلسفے میں آج کی دنیا آج کا ہمارا بھلا ہو جانا آج کوئی چیز مفید ہمارے لئے ہو جائے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے موت کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے تُو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام بھرا جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے آخری شیر فتنہِ ملتِ بیزاہِ امامت اس کی دیکھئے اُلش کے کہا یعنی پہلے مضبط پہ بحث تھی اب منفی پہ بحث پہلی منزل ولائے مضبط ولائے منفی منفی پہ بیزاہِ فتنہِ ملتِ بیزاہِ امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے جو مسلمہ کو سلاتین کا پرستار کرے تو اتنی تفصیل کے ساتھ امامت پر ایک فلسفی کی بحث یہ بتلاتی ہے کہ انسان کے لیے ایک رہبر ایک رہنما اس سیرِ تکامل میں لازم ہے اور یہ سیرِ تکامل ناممکن ہے جب تک ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہجرت نہ ہو یہاں تک پہنچ گئے آپ اب اس کے بعد سورہ نحل کے ایک آیت سنیے میں تقریر کو ختم کروں گا والذین حاجروا فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں حجرت کریں سم قتلو او ماتو یہ لفظوں پر غور کیجئے میں استدلال میرا باقی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں حجرت کریں پھر قتل ہو جائے یا مر جائے یعنی ضروری نہیں ہے کہ قتلی ہو سم قتلو او ماتو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا کسی کی مودت سے پیدا ہوتی رہے کسی کی مودت آپ کو اپنی طرف چیشتی رہے اور آپ ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلتے رہے تو وہاں قتل ہونے کی ضرورت نہیں علاء ومن ماتْ على هُبِّ عَلَ مُحَمَّدٍ مات جهیدَا ق Pearce الاء ومن ماتْ عبِّ عَلَ محمدٍ مات جهیدَا یہ سب جاراللہ زمخشری صاحب کشاف نے لکھا امام فقر الدین راضی نے لکھا مہی الدین عربی نے تفسیر کبیر میں لکھا تفسیر شیق اکبر میں لکھا اور یہ ساری چیزیں لکھیں کہ جو مر جاؤ جو مر جاؤ اور جاراللہ زمخشری نے آخری جملہ لکھا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ سنت و جماعت پہ مرتا ہے آپ نے دیکھا میں ہمیشہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ فقہ آپ کو محبت سے نہیں ہٹاتی ہے کسی کی فقہ آپ کو آل محمد کی محبت سے نہیں ہٹاتی ہے کسی فقہ پہ چلو مگر تصفیہ پہلے یہ کرو چاہیے ان کے دوست بن کے جی ہو جائے یا دوشان بن کے جی ہو جائے یہ ہے صاحب کشاف اور تفسیر بڑی اہم تفسیر ہے سورہ شورہ کی تفسیر میں آیہ قربہ کی تفسیر میں یہ پوری حدیثوں کو جمع کیا ہے امام فقر الدین رازی نے صاحب تفسیر کشاف جاراللہ زمخشری نے اور اقبال کے استاد روحانی محید دین عربی نے آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں بڑا اہم مقام ہے کیوں ان کی محبت میں مر جائے مر جائے تو شہید مرتا ہے کیوں اس لیے کہ ہجرت کیا ہوا ہے ہجرت کیا ہوا ہے اور آیت کی سند یہ ہے والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنہم جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں پھر قتل ہو جائیں یا مر جائیں اللہ ان کو رزق حسن دیتا ہے اور آپ کو معلوم ہے رزق حسن ہر ایک کو نہیں ملتا سوہ شہدہ کے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردانہ کو ہو یہ زنہ ہیں اور اللہ کے پاسے رزق پا رہے ہیں تو ہم نے آج آپ کے سامنے دو تین مسائل ایسے رکھے کہ کل اختتامی تخریر میں سب کو جمع کر لیں گے سیر تکامل ہجرت معرفت حجت اور ہم کو جانا ہے آخر منزلہ ولایت تک دیکھئے میں نے تجزیہ کر لیا اپنی ذکرینوں کا اور اس طرح سے بشرت توفیق الہی اور ظاہر ہے کہ بشرت صحت و حیات قدام دے عالم آپ سب کو صحت و آفیت سے رکھے آپ سنیں گے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم صحیح معنی میں اس سیر تکامل کی حقیقت کو بتلائیں اور بتلائیں کہ ہجرت کی حقیقت کیا ہے ہجرت کا مقام کیا ہے یعنی من مکان من الہ مکان ہجرت نہیں ہے یہ تو مجازن ہجرت ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف کوئی چلا تو ہجرت مگر جو حقیقت ہجرت ہے من حال الہ حال ایک حال سے دوسرے حال میں آ جانا ایک قیفیت سے دوسرے قیفیت میں آ جانا آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ آپ کو پسان نہیں ہے کہ عادت زمیمہ رہیں آپ نے کسی عادت مضموم کو چھوڑا اور ایک بہترین قیفیت کے لئے آہد کر لیا ہجرت ہے آپ کے دل پر محبت کا ایک انکشاف ہوا حقیقت کا ایک باپ کھلا ہجرت ہے آپ کے دل پر معرفت کا ایک دروازہ کھلا آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں ہجرت ہے ہر آن ذرہ برابر بھی اگر انسان میں اضافہ ہو گیا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ پہنچ گئے تو ہجرت ہے انبیاء نے اسی معنی میں ہجرت کی ہے اسی معنی میں ہجرت کی ہے ان کو جانا آنا نہیں ہے سورہ سافات سورہ سافات کلام مجید سورآلہ 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 anach سورآلہ این سورآلہ ایک 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 مصطبہ لوگوں نے کہا کہ جلاؤ آگ جلاؤ اور جلا دو عبراہیم کو آگ روشن کرو عبراہیم کو جلا دو اور اس کے ساتھ ارشاد ہوا مگر ہم نے بھی یہ تیہ کر لیا تھا ہم نے بھی یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ آگ عبراہیم کو نقصان نہ پہنچائے گی تو اب جب آگ نے عبراہیم کو نقصان نہیں پہنچایا تو اب عبراہیم پکار رہے ہیں انی ظاہبن الہ ربی سیہدینی اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف یہ ہجرت ہے نہ جانا ہے نہ آنا ہے انی ظاہبن الہ ربی سیہدینی اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف وہی میری ہدایت کرے گا ربی حبلی من السالحی پروردگار مجھے ایک بیٹا آتا کر ہجرت اور بیٹے کی طلب ہجرت اور بیٹے کی طلب فقط اس لیے فقط اس لیے کہ فَلَمَّا اَسْلَمَّا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَا اَيَّا اِبْرَاہِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ رُوْيَا اِنَّا قَدَوْلِكَ نَجِّ الْمُحْسِنِينَ فقط اس لیے کہ جب بیٹے نے آمادگی ظاہر کی باپ کے خواب کی تعبیر پر اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹھا دیا اور چاہا کہ چھوڑی پھرا دے ہم نے آوازی بس عمرہیم بس حجرت کی حقیقت کو اب دنیا سمجھ گئی کہ جو ہماری راہ میں آتا ہے سب کو چھوڑ کے آتا ہے ابھی تم جان کی بازی لگا چکے تھے آگ میں آ کر اور ابھی اولاد کو ہماری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اِنَّ حَذَا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ ابراہیم یا کھلا امتحان کھلا امتحان ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے اس کو آخر رمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب تم ہڑ جاؤ ابراہیم اس مقام سے تم کو سواب تو مل گیا تو آپ نے دیکھا کہ مقام حجرت میں نبیعُ الْعَظم کہہ رہا ہے میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر کیا رب ہے دونوں جملوں میں رب یہی ہے کہ پروردگار بیٹا عطا کر اس کو میں بہت چاہوں اور جب تو اپنی محبت کا امتحان لینا چاہے تو میں دیکھوں خواب میں کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو میں قربانی سے دریغ نہ کروں باپ جا رہا تھا رخصت لے کر خیمے سے تین برس کی بچی لپڑ گئی اور کہا بابا آپ مجھے اکیلے چھوڑ دیں گے اکیلے چھوڑ دیں گے تو بہت سی باتیں گے اس میں صاحب اثرار بیان کرتے ہیں بیٹی کو گود میں اٹھا کے کہا سکینہ جب تم پائدہ نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم کو ایک بیٹی عطا کر ایسی بیٹی عطا کر جس کو ہم بہت چاہے بہت چاہے اور پروردگار جب تجھ کو اپنی محبت کا انتحان لینا منظور ہو تو یہ بچی تماشے کھائے اور ہم صبر کریں اور ہم صبر کریں بتاؤ سکینہ اب تماشے کھاؤ گی بے اختیار کہا بابا اب مجھے زمین پہ اتار دیجئے گوٹ سے اور کہا جاؤ بابا خدا حافظ سکینہ صبر کرے گی سکینہ صبر کرے گی سکینہ نے صبر کیا سکینہ نے صبر کیا بڑا ایک طویل عرصہ صبر کیا اور اس کے بعد اسی ہجرت کے درمیان کہیں رہ گئیں کہیں رہ گئیں قافلہ آل محمد شام میں مسلسل قائد رہنے کے بعد جب وطن کو واپس چلا اور مجلی سے خوب برپا ہو گئی تو جناب زینب نے عابد بیمار سے کہا کہ بیٹا جب ہمارا قافلہ جائے تو قائد خانے پر سے جائے قائد خانے پر سے جائے جب قائد خانے کے قریب قافلہ آیا تو میری شہزادی نے ایک مطبع پردہ محمد کو اُلڑ دیا اور کہا شام کی عورتوں کو بلاؤ جب شام کی عورتیں آئیں تو کہا کہ آئے بی بیو اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے میری ایک بچی اکیلی اس قائد خانے میں رہ گئی ہے کبھی کبھی آگے فاتحہ آہ لغمرو Pam موسیقا ڈسٹر موسیقا موسیقی